سلام علیکم ہمارے چینل میں آپ کا بہت ویلکم ہے آج ہم آپ کے لئے کر آئے ہیں بہت زبردست انسٹنٹ چکن اور پوٹیٹو کی کٹلیٹ کی ریسیپی جو کہ آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں شام پی چائے کے ساتھ دے سکتے ہیں مہمان آجائے تو آپ جھٹ پٹ بنا کے ان کو کھلا سکتے ہیں ان کو خوش کر سکتے ہیں ان کو آپ سرپرائز بھی کر سکتے ہیں جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اس میں چکن لے لیں گے جو کہ ہمارا میں اینگریڈینٹ ہے آلو لے لیں گے ہری میرچ ہے دھنیا ہے پوتینہ ہے دو اڈت انڈے ہیں جو کہ ہم فرائے کیلئے استعمال کریں گے مسالے جو ہم نے یوز کیے ہیں تھوڑی سے ہم نے اس میں لال میرچ لیا کیونکہ ہم ہری میرچ کیلئے استعمال کر رہے ہیں پیسا ہوا دھنیا کالی میرچ نمک اور تھوڑا سا چکن پاورڈر چکن پاورڈر آپ کا اپشنل اگر آپ ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا تو سب سے پہلے ہم پین میں ہم نے اپنے پانی کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن چکن کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو ہم نے اس کو اتنے پانی میں چڑھانا ہے کہ یہ اس کا پانی اس کے اندر ہی خوشک ہو جائے اور چکن اور آلو گل بھی جائیں آرک کا اپنے زائے نہیں کرنا کبھی بھی آلو کا ہم چکن کے ساتھ اس لئے بوائل کر رہے ہیں تاکہ آلو میں بھی چکن کا تھوڑا سا زائے کا آج ہے اس کا آرک آج ہے اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک اور ہمارا جو ہم نے چھوٹی چمچ چکن پاورڈر لیا ہے وہ بس جیسی بوائل آئے گا ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر گلے تک کے لئے چھوڑ دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے بلکل بوائل ہو چکے ہیں چکن بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے پانی اس کا ہم نے اس کے اندر خوش کیا تھا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے اب ہم اس کو تھنڈے کرنے کے لئے باول میں نکال لیں گے آلو کو ہم میش کر لیں گے اور چکن کے ہم ریشے کر دیں گے اس کے بعد بس ہم اپنے مسالے ملا کر اور اس کا اچھا سیکھ امیزہ بنا لیں گے تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے پٹائٹو کو میش کر لیا ہے چکن کے ہم نے ریشے ریشے کر لیا ہے ہم نے اس کو باول میں کنورٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں اپنے مسالے ہم نے سب سے پہلے دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کو ہم نے چاپ کر لیا ہے ایک ساتھ اس میں ہم اپنے سارے مسالے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائے تھے اس کا اچھا سیک امیزہ تیار کر لیں گے تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میزہ تیار ہو چکا تھا اب ہم نے اس کو ڈیفرنٹ شیپس میں ہم اس کو کباب کو بنا لیں گے آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ بھی ڈیفرنٹ شیپس میں بنائیں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں بڑوں کو بہت اچھے لگتے ہیں میرے ہسپنڈ کی بہت تیور ڈش ہے کیونکہ بہت ہی جلدی جھٹ پٹ بن جاتے ہیں میرے بڑے بھائی حسیم بھائی ادنان بھائی شایان ان سب کو بہت پسند ہے آپ بھی بنائیے گا انشاءال آپ کے فیملی میمبرز کو آپ کے ہزمن کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں پین میں ہم نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سے یہ گرم ہو جائے آپ نے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس پینڈا لگائیں گے بریڈ کرمز لگائیں گے تو وہ جل جائے گا اور اندر سے کباب اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے یہ آپ بریڈ کرمز دیکھ سکتے ہیں یہ ہومیٹ بریڈ کرمز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ریسپی آپ کو ساتھ شیئر کریں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گے تو فرنڈز آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنے کباب کو فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو انڈے میں اچھے سے ڈپ کرنا ہے پھر ہم نے اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے اور ہم اس کو آئل میں رکھیں گے آپ نے گولڈن براؤن فرائی کرنے ہیں زیادہ تیز کلر مت آنے دی جگہ وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کباب کو کلر کتنا خوبصور ہوتا ہے ہم نے ان کو پلٹ لیا ہے بس اب ایک ایک کر کے ہم اپنے سارے کباب بنا کر آپ کو پلٹ آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں کتنا خوبصورت کلر آئے ان کا گولڈن براؤن آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ